میرے آمان اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو مہے مرشد میرا ایمان کامل کر دے یا اللہ عطا کر دنیا ببا میں خیرو برکتے ہم کو عطا کر دنیا ببا میں خیرو برکتے ہم کو ہو رازی تو صدا ہم سے صدا میں دل ہمیں بھی دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید البرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واسحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واسحابک یا نور اللہ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث دیکھیں درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن درود نہ پڑھنا درود سے دور رہنا اپنی زندگی میں درود کو شامل نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے اب ذرا اس حدیث سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو کام ہے تین کام میں نے آپ کو بتانے ہیں یہ تین کام نہ کرنے والا یا تین کام برے کام ہے جو کرنے والا کتنی بڑی محرومی میں آ جائے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے گے یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ نبی پاک کا چہرہ قیامت کے دن نہ دیکھ سکنا یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی اب وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں آقا فرماتے احدہا العاکو لی والدئی پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا نمبر دو والثانی تارک سنتی دوسرے نمبر پر وہ ہوگا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا سنت کو چھوڑنے والا ہوگا اور تیسرے نمبر پر فرمایا والثالث من ذکرت عندہو فلم يسلی علیہ وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا اب سمجھنا کیا ہے یہ کتنی بڑی محرومی ہے یہ کتنا بڑا یوں سمجھئے سزا کہلے کتنی بڑی وعید سمجھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے جس نے ہمارے کام آنا ہے جس نے پیاسوں کو آبِ کاؤسر کے جام پلانے ہیں جس نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے امتیوں کو بخشوانا ہے وہ کوئی اور نہیں ہیں شائر لکھتے ہیں نا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا سربر کائنات علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جس نے محشر کے دن کام آنا ہے اگر کسی کی محشر کے دن نبی پاک سے ملاقات ہی نہیں ہوئی دیدار بھی نہ کر سکا تو وہ کس کے پاس جائے گا وہ کس سے خیرات شفاعت کی مانگے گا اس کو پیاس لگے گی تو کون جام توسر پلائے گا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں کوئی چھوٹی محروم ہی نہیں ہے اس کو برباد ہی ہونا ہے جس کو نبی پاک کا دیدار قیامت کے دن نہیں ملے گا تو پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لو کہ ایک ہی ہستی ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو جائے گا آقا جسے اپنے قریب ملا لیں گے کیوں ہم نے سنا ہے بڑی گرمی ہوگی بڑی پیاس ہوگی مگر سیدی آلہ حضرت بتاتے ہیں کہ پیاس اور گرمی ضرور ہوگی مگر تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے گے واقعی وہاں پر بڑی ایک اور گھبرات یہ ہوگی کہ ٹامہ عمال کھلیں گے اور ہمیں پتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں اپنی بنی ہم آپ پکاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں ماں بھی نہیں پوچھے گی باپ بھی قریب نہیں آئے گا کوئی ساتھی نہیں ہوگا مگر کون ہوگا ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں نبی پاک ہر جگہ کام آنے والے اللہ اکبر پل سرات بڑا خطرناک پل ہے مگر سلم سلم کی دھارت سے پل سے بار چلاتے ہیں سب جگہ نبی پاک نے کام آنا ہے مگر یہ تین بدنصیب کون ہوں گے جو پیارے آقا کا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکیں نمبر ایک فرمایا والدین کا نافرما میرے وہ بچے میرے وہ بھائی جن کے والدین حیات ہیں دیکھو آج ان کی خدمت کر لو برنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سے ملنے قبرستان جانا پڑے گا آج وہ تمہارے پاس ہیں ان کی دعائیں لو ان کی برکتیں حاصل کرو انہیں ناراض نہ کرنا یاد رکھنا جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب بھی ناراض جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب بھی راضی اب غور کریں ہم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں یا راضی کر رہے ہیں کیونکہ ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن نبی پاک فرماتے ہیں میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا راضی کر لو اپنے ماں باپ کو دوستوں کے لیے ٹائم ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو دوسرے نمبر پر نبی پاک فرماتے ہیں میری سنت کو چھوڑنے والا ترک کرنے والا آج ہم چشک کریں جتنے بھائیاں بیٹھے ہیں ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ہمارا صبح سے لے کر شام تک کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہمیں پتا بھی ہوتی ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے ہیں غور کیجئے سنت سے دوری نبی پاک سے دوری ہے بلکل اس کی اپوزٹیک حدیث پاک ہے سبحان اللہ اے دعوت اسلامی والو اے وہ اسلامی بھائیوں جو سنتوں پر عمل کرتے ہو سنو تمہیں مبارک ہو نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا ایک طرف جنت میں ساتھ لے جانے کا مادہ ہے کس کا کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے اور دوسری طرف جو سنت کو چھوڑنے والا ہے فرمائے میرا مو بھی نہیں دیکھ سکے گا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا اب آپ کی مرضی ہے کیسی زندگی گزارنی ہے نہیں جناب میرا ہیر اسکائی فلاں اداکار جیسا ہونا چاہیے میرا لباس فلاں گلوکار جیسا ہونا چاہیے میری گفتگو کا انداز فلاں بندے جیسا ہونا چاہیے میں فلاں جیسا دکھنا چاہوں ارے تم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو اور اب تیسرا شخص نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا بتائیے کتنے درود پڑھتے ہو چیک کر لو نا آج صبح سے لے کے رات ہو گئی باقی چھوڑ دیتے ہیں آج کے دن کو اینلائز کیجئے پورا دن گزر گیا ہے آج کتنے درود پڑھے ہیں اگر نبی پاک اور درود پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے نا تو خدارہ جب جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنے درود پڑھیں اب علماء نے بڑی پیاری بات کہی بندہ روزانہ ایک مقصود تعداد میں درود پڑھ لیا کرے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دن بھر میں نبی پاک کا نام کہیں سن لیا ہوگا اور درود نہیں پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا آلٹرنیٹ ہو جائے گا تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر سننا ہے ایک نوجوان عمر ہے اس کی پندرہ سال پندرہ سال کا بچہ ہی ہوتا ہے یہ بہت ینگ ایج ہوتی ہے آپ ذرا امیجن کریں تصور کریں کہ پندرہ سال کا بچہ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے دنیا سے جانے کے بعد وراثت میں ایک باغ ملا ایک پنچکی ملی ایک اچھا خاصا باغ تھا اس باغ کے اندر پنچکی بھی تھی اور اسی کے اندر اس بچے نے اب والد کے جانے کے بعد اس باغ کی لگے بہنی شروع کی ذریعہ باش بنا لیا اور اس باغ سے کمائی کا ذریعہ کرنے لگا درفتوں کو پانی دیتا پھل اکتے تھے پھل سیل بیچ دیتے تھے اس سے پیسے آ جاتے تھے اتنے میں وہ نوجوان پانی دے رہا تھا کہ ایک باریش سفید داڑی والے ایک بزرگ اس باغ میں آ گئے نہ نوجوان ان کو جانتا ہے نہ بزرگ اس نوجوان کے نام کو جانتے ہیں کہ نوجوان آگے بڑھا دیکھا کہ ایک بزرگ آ گئے ہمارے باغ ماشاءاللہ سفید داڑی والے میرے والد کی جگہ پر بڑی محبت بڑے احترام سے بٹھائے کہ حضور تشریف کرتے اور ان کی دست بوسی کی اور بڑے عدب سے درکھ سے ایک تازہ انگوروں کا خوشہ جو ہے وہ نکالا اور ان بزرگ کو پیش کیا کہ حضور یہ تناول کیجئے کوئی اور کام نہیں کیا عدب پیار عزت تھی وہ جو بزرگ آئے تھے نا باغ میں وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے ان کا بڑا مقام تھا جب انہوں نے یہ پندرہ سال کے نوجوان ان کا یہ عدب یہ احترام یہ رسپیکٹ دیکھی تو ان بزرگ نے اب بہت خوش ہوئے تو اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا خنلی کا ایک چھوٹا سا ملے اناج کا ٹکڑا نکالا کہ نوجوان یہ کھا لو نوجوان نے بڑی محبت سے لیا تبرک سمجھا اور اسے کھا لیا اور جیسی اس نے کھایا اب اس نوجوان کی دل کی کیفیتی بدل گئی بلکل ٹوٹلی چینج ہو گیا اب اس نوجوان کا دنیا سے دل اچھاٹ ہو گیا سارا باغ پنچکی سب کچھ بیچا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جناب فقرہ مساکین میں خرچ کیا اور علم دین سیکھنے کے لیے وہ نوجوان راہ خدا کا مسافر بن گیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس نوجوان کا باغ میں بنا کیا وہ نوجوان اب کیا بن کر سامنے آیا اس باغ میں آنے والی جو شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے زمانے کے ولی تھے وہ پندرہ سال کا نوجوان کوئی اور نہیں سبحان اللہ بعد میں دنیا نے اسے خواجہ موین الدین چشچی اجمیری کے نام سے پہچانا یہ کوئی اور نہیں یہ خواجہ خاجگان خواجہ اجمیر سلطان الحد بنے اور پھر زمانہ ان کے گنگانے لگا اے میرے بیچے سلطان بھائیوں یہ خواجہ غریب نواز کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پندرہ سال کی عمر تک تو وہ اپنے باغ کی رخوالی کرتے تھے مگر کیا ایسا کام کیا ایسا کونسا عمل کیا کہ اللہ نے دل کی دنیا بدل دی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک خواجہ نے نوے لاکھ غیر مسلموں کو ہندوستان آ کر مسلمان کیا ہم ایسا ہی نہیں کہتے میرا خواجہ اتائے رسول ہے وہ بہارے چشت کا پھول ہے وہ بہارے گلشن فاطمہ چمن علی کا نحال ہے اللہ اکبر خواجہ خواجگان کو اللہ نے پھر مرتبہ کیسا دیا یقیناً آپ نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا دس سے زائد ملکوں میں گئے علم دین حاصل کیا علماء کی صحبت اٹھائی اور پھر مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں اور سیدنا عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو تلاش کر کے آپ کے قدموں سے وابستہ ہو کر ایسے ایسے مریدیں کامل بنتے ہیں کہ پیر و مرشد پھر آپ کو جب بارگاہ رسالت میں لے کر جاتے ہیں اور کرماتے بیٹا نبی پاک کو سلام کرو اور پیر و مرشد کے ساتھ جب خواجہ غریب نماز سرکار کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ تجھ سامنے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند خواجہ غریب نماز کو ہند کی سلطانی ہند کی ولایت خود نبی پاک نے عطا فرمائی نبی پاک نے معین الدین کو ایسا نوازہ کہ پھر دنیا نے دیکھا مگر میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں تھوڑا سا خواجہ کی زندگی کو مزید بیان کرنے سے پہلے یہاں بڑی تعداد میں ینگسٹر بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں سیرت خواجہ بھی سنتے رہیں اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہیں آج ہمیں بھی تو مزرگ ملتے ہیں آج ہمارے آس پاس بھی تو سفید داری والے لوگ ہیں ہمارے والد ہیں ہمارے چچا ہیں ہمارے رشتدار ہیں بعض وقت ہمارے ملازمین ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں ہماری مسجد کے نمازی ہوتے ہیں ہم مزرگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں چلو کوئی رشتدار ہے تو عدب کر لیں گے ورنہ کوئی غریب اگر ہماری عمر میں بڑا ہے تو اس سے تو کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ملازم اگر بچارہ کوئی بڑا ہے تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے باقی ملازمین کو نہیں جناب یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انس بڑوں کا عدب اور احترام اور تعظیب اور توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو تم جنت میں میری لفاقت پالو گے یہ بڑوں اور بچوں دونوں کے لئے چھوٹے بڑوں کا عدب اور احترام اور تعظیب اور توقیر کریں عزت میں انہیں اور بڑے بچوں پر شفقت کریں آقا فرماتے میرے ساتھ جنت میں رفاقت پالو گے ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں نبی پاک فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے آج لوگ کسی غریب بوڑے کو اس طرح ڈانٹے ہیں اس طرح جھاڑتے ہیں عجیب ماجرہ ہے نہیں جناب بڑا اگر میری عمر میں مجھ سے بڑا ہے بے شکم ملازم ہے بے شکم غریب ہے وہ فقیری کیوں نہ ہو وہ میرے والد کی جگہ پر ہے یاد رکھنا میرے بیٹھی اسلامی بھائیوں باعدب بانصیب بے عدب بدنصیب بے عدب بربادی ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کو یہ مرتبہ کیسے ملا ان کو پتا نہیں تھا یہ زبانے کے ولی ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا عوضہ کیا ہے بس دیکھا ایک مزرگ آئے ہیں نورانی چہرہ ہے سفرائد داڑی ہے ارے یہ تو میرے والد کی جگہ ہیں محبت سے بٹھایا پانی پیش کیا انگور پیش کیے اور انہوں نے ان کو سلطانِ ولایت کا ستارہ بنا دیا آسمانِ ولایت کا ستارہ بنا دیا یہ ملتا ہے باعدب لوگوں کو زندگی میں ہمیشہ باعدب رہنا بڑوں کی عزت کرنا بلکہ یہاں تو ایک عجب ماجرہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے والا ہو جائے مشہور ہو جائے زمانے میں نام ہو جائے تو اب اپنے بوڑے غریب رشتہ داروں کو پہچاننے سے انگار کر دیتا ہے میں کیسے بتاؤں گا میرا چاچا ہے یہ اتنا غریب ایسے میلے کپڑے میں کیسے بتاؤں کہ میرا مامو دیہاتی ہے میں کیسے بتاؤں کہ میرا جو ہے فلار قزن جو ہے وہ ٹھیلہ لگاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دے دے لو کہ یار میری عزت خراب ہو جائے گی ایک بات یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں خاص طور پر جو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے لوگ کہتے ہیں میرے پانچ ہزار فرینڈز ہیں میں کئی گروپوں کا ایڈمن ہوں میرے اتنے لائکس ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں تم ان گروپوں کے چکر میں ان لائکس اور ان پیجز کے چکر میں اپنے قریب کے رشتہ داروں اور اپنے بھائی بہنوں کو بھولے بیٹھے ہو یاد رکھنا جس دن بیمار ہوئے جس دن زمانے میں چوٹ ماری تمہارے بستر کے کنارے پر وہی تمہارے بھائی بہن اور رشتہ دار کھڑے ہوں گے وہ پانچ ہزار ووٹس اپ اور فیس بک کے فرینڈز نہیں آئیں گے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں دخ میں وہی کام آتے ہیں اور شریعت حکم دیتی ہے کہ قرابت داروں کا حق ہے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے صلح رحمی کا حکم ربی پاک علیہ السلام نے دیا اللہ اکبر یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں جس کا مضمون ہے جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے اسے عام صدقہ دینے سے ڈبل صواب ملتا ایک صدقہ کرنے کا صواب دوسرا صلح رحمی کرنے کا صواب بلکہ بڑی کمال کی بات بتاؤں کتابوں میں لکھا ہے ہے تھوڑی مشکل بات بغردرہ غور سے سمجھئے گا کتابوں میں لکھا روایتوں کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ صواب اس بات کا ہے کہ بندہ اپنے اس رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس سے دشمنی رکھتا کینہ پرور رشتہ دار کو صدقہ دینے کا زیادہ صواب ہے ہے نا مشکل جو مجھ سے دشمنی کر رہا ہے اس کو کیوں توفہ دو میرے غیوت کرتا ہے میرے بارے پر بری باتیں کرتا ہے یہ ہے اسلام کیوں وہ تمہیں محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کرو وہ تم اسے توڑ رہا ہے تم اسے جوڑو کیونکہ تم اسے توفہ دوگے اس کا دل تمہارے لیے صاف ہو جائے گا دل نرم ہو جائے گا دشمنی بڑھتی ایسی ہے نا وہ ہمارے خلاب بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میں کون ہوں وہ ہمارے خلاب بات کرتا ہے ہم اس کے خلاب بات کرتے ہیں اور اب چنگاری آگ میں بدلتی ہے لڑائی بڑھتی ہے خاندان ٹوڑ جاتے ہیں ارے اگر اگلا آگ لے کر آیا ہے تم تھنڈا پانی ڈال دو نا تمہیں کس نے کہا ہے کہ پیٹرول ڈالو اچھا تم آگ لائے میں پیٹرول ڈالتا ہوں چلو پورا محلہ ہی چلا دیتے ہیں پورا گھر تل کے راکھ ہو جاتا ہے سیکھو اولیاء اکرام کے قدموں میں بیٹھے ہو کہ ہمارا کام لڑائی کرنا بدلہ لینا اور دناب کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے عدب پیار اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یہ ہے دین اسلام سبحان اللہ تو بہرحال خواجہ خاجگان خواجہ غریب نواز کے بچپن کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ درست دے رہا ہے پھر میرا جواب اسی طرح با آواز بھلند دینا ہے کہ بادب بادب بانصیب اور بے عدب بدنصیب بے عدب بطبنہ عدب جو ہے وہ بہت آگے تک لے جاتا ہے اور بے عدبی ساری زندگی کے عامال برباد کر دیتی ہے نہ جانے کس کی بارگاہ میں بے عدبی ہو جائے اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے ہاں صحابہ اکرام کی تو لسٹ ہے نا انبیاء کی بھی لسٹ ہے اولیاء کی لسٹ ہے نہیں ہو سکتا ہے اس مجمع میں کئی اولیاء کرام بیٹھے ایسی نوایتیں بھی موجود ہیں کہ جہاں چالیس مسلمان جمع ہو جائیں وہ اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے اللہ نے اپنے بندوں میں اور اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ تم سب سے عدب سے پیش آنا سب کا عدب کرنا کیا معلوم جو تمہارا ملازم ہے جس کو روز گالیاں نکالتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ولی کا مرتبہ رکھتا ہوں کدھر جاؤ گے اور ایک بار اور یاد رکھنا علماء بیٹھے ہیں میں نے کئی کتابوں میں ڈھوننے کی کوشش کی مجھے دو چیزیں کے علاوہ کہیں یہ تیسرا لفظ نہیں ملا کہ جہاں براہ راست رب نے فرمایا ہو کہ اللہ اس سے جنگ فرماتا ہے اس کی اللہ سے لڑائی ہے صرف دو ایسے برے کام ہیں جس نے رب نے فرمایا ایک سودھ کھانے والا سودھ کا کام کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے اللہ سے جنگ کرتا ہے بتاؤ جو رب سے جنگ کرے گا وہ جیت سکے گا بربادی ہوگا نا اب جب یہ تیہ ہے کہ جس نے اللہ کے ولی کا دل دکھایا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے آئے تو پتہ ہی نہیں اللہ کا ولی کون ہے یہ رکشے والا یہ ٹیکسی والا یہ ٹھیلے والا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ رکھتا ہو سب سے لڑتے ہو سب کو گالیاں نکالتے ہیں سب کو کہتے ہیں تو ایسا تو ویسا غریب آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا نہیں میرے بیٹھے اسلامی باہ باہ دکھ رہو شائستہ رہو پیار سے بات کرنا سیکھو کیا معلوم اس کا مرتبہ کیا ہے جس کو میں آن ڈانٹ کے جا رہا ہوں اگر آنسو نکل آئے اور دل سے ہائے نکل گئی نا کہیں کہ نہیں روگے ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے زندگی میں سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے کاروبار بھی بہت اچھا فیملی بھی خوشحال بندے کی طبیعت بھی اچھی عزت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے ویری ویل سٹ اب پھر اچانک طبیعت خراب ہونے لگتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے کاروبار ڈاؤن طبیعت میں گھوراٹ لڑائی جھگڑے بندہ کہتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ایک کر کے ساری چیزیں خراب کیوں ہو رہی ہیں اگر کبھی زندگی میں ایسا ہونے لگے نا تو چیک کرنا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا کیونکہ یاد رکھنا اگر مظلوم کی ہائے نکلے گی نا تو وہ عرش تک جائے گی اور اللہ جب بدلہ لے گا اللہ جب کہر نازل فرمائے گا تو رہتی دنیا میں تمہارا نام بھی باقی نہیں بچے گا خدارہ خدارہ لوگوں کا دل جیتنے والے بڑھو عدب کرنے والے بڑھو پیار سے بات کریں اللہ کرے کہ فیضان خواجہ نصیب ہو جائے آگے چلتے ہیں خواجہ غریب نواز کی تو کیا شان ہے عرش زیب عالمگیر بادشاہ گزرائے ایک بار آپ بھی مزار پہ آئے نا یہ واقعہ بھی بہت کچھ سکھائے نا ایک بار وہ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گیا بادشاہ تھا اور اتنا عدب اس نے کیا کہ میلو دور اپنی سواری سے پہلے اتر گیا اور بڑے عدب کے ساتھ چلتے 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 خواجہ کے دربار میں گیا جب وہاں گیا تو کئی نابینہ کھڑے تھے تو عرش زیب نے کہا کہ کون لوگ ہیں کہ حضور نابینہ ہیں اور خواجہ کے دربار میں آئے ہیں دعا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آنکھیں دے دے کتنے ٹائم ہو گیا کسی نے کہا صاحب دو سال ہو گئے بادشاہ سلامت تین سال ہو گئے کسی نے کہا پانچ سال سے ہی دربار میں پڑاؤں اور عرش زیب بادشاہ تھا کہتا میں اندر جا رہا ہوں حاضری دینے واپس آؤں گا جس کی آنکھیں واپس نہیں آئیں اس کا سر کلم کر دیا جائے گا بادشاہ تھا بادشاہ تو آرڈر دے کر اندر چلا گیا باہر تو چیخو پکار مجھ گئی سارے نابینہ رونے لگے گرگرانے لگے یا اللہ آنکھیں دیتے ورلہ اس بادشاہ نے تو ماری دینا ہے پہلے تو آنکھیں نہیں دی اب زندگی گانی ہے بادشاہ نے بڑے عدب کے ساتھ خاجہ خاجگان کے دربار میں حاضری دیں واپس آیا تو دوسری طرح کا شور مچا ہوا ہے مبارک بات کا شور ہے بادشاہ سلامت کی خیر ہو کہ کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت آج آپ کے قدم لگے ہم سب کو اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں اور عزیب عالمدیر نے کمال کی بات کہی کہتا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے تمہاری دعاؤں کی اصل حقیقت اور دل کے ساتھ جو تم نے دعا مانگی یہ اس کا کمال ہے یہ دل کے ساتھ جو تم نے پکارا ہے یہ اس کا کمال ہے مسئلہ یہ ہے تم اتنے سالوں سے یہاں پڑے تھے مگر اللہ کو دل سے نہیں پکار رہے تھے تمہارا خشو خصوص لیول کا نہیں تھا تمہیں پتا تھا آنکھ نہیں بھی ملے گی تو کھانا مل جائے گا کئی دنوں سے یہاں پھکاری بن کر رہ رہے تھے میں نے اسی لئے یہ آرڈر جاری کیا کہ اب اپنے رب کو دل سے پکارو تم نے پکارا تو اللہ نے خوا جا کے صدقے تمہیں آنکھیں عطا کر دیں یہ ہمارا یہ بھی سیکھنے والی بات ہے مزار پہ جاتے ہیں کہتے ہیں میں اتنے مزارات پہ گیا مسئلہ تو حل نہیں ہوا میں مکہ میں گیا ہوں ہاں جا کے دعا کی پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا میں فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروا کے آیا مسئلہ حل نہیں ہوا میں آپ سے پوچھتا ہوں دعا کرتے وقت دل کتن ہوتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے ہم تو تعویز بھی لے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا چلو پہن لیتے ہیں چلو ایک تصمیح پڑھ لیتا ہوں درود پاک کی پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں فرماتے دعا کرتے وقت جس کے دل میں یہ خیال ہے نا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی دعا اسی کی قبول ہوگی وظیفہ اسی کا انشاءاللہ کار آمد ہوگا برکت اسی کو ملے گی جو کامل یتین کے ساتھ آئے کہ میں آیا ہوں اور رب کی بارگاہ سے لے کر ہی جاؤں گا کریم کے در پر آیا ہوں خالی آگ کیسے جاؤں گا ارے سخی کے در پر آیا ہوں اللہ سخی کے سب کے میری جھونی بھرے گا جو یقین سے آتا ہے وہ آج بھی لے کر جاتا یہ بے یقینی ہے جو نہ تعویز کام آتا ہے نہ دعا کام آتی ہے نہ وظیفہ کام آتا ہے غور کیجئے ہم کدھر جا رہے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی سارے گاؤں والوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کر دعا کرتے ہیں نمازِ استسکہ جیسے ہوتی ہے سارے گاؤں والے جمع ہو گئے اور جب سب گاؤں والوں کو جمع کیا تو ایک نوجوان آیا اس کے ہاتھ میں چھتری تھی تو لوگوں نے کہا یار کمال کے آدمیوں کتنے سال ہو گئے ایک کترہ بارش کا نہیں برسا ہے تم چھتری لے کر آیا ہو نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہتا ہے کہ جب اللہ سے مانگنے آئے ہیں کریم کے در پر آئے ہیں تو اس نے تو دے نہیں ہے تم واپس کیسے جاؤ گے بھیگتے ہوئے اور ویسا ہی ہوا علماء لکھتے ہیں اللہ نے اس نوجوان کی یقین کی برکت سے ابھی دعا جاری تھی اور چھمہ چھم بارش شروع ہو گئی سارا گاؤں بھیگتا گیا نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں گھر کو جا رہا ہے یہ یقین ریکوائرڈ ہے وہ کامل بھروسہ چاہیے وہ شاعر کہتے ہیں نا شاعر مشرق جو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ارے حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا کر لو آج بھی نمرود کی آگ جیسے گلزار بنی تھی دنیا کی آگ تم پر گلزار بن جائے گی پرابلم ہی یہی ہے سب پر بروسہ ہے رب پر بروسہ نہیں ہے ساری دنیا پر بروسہ ہے میرے بڑے تعلق ہیں فلاں منسٹر سے فلاں امینے سے فلاں چودری صاحب سے فلاں وڈیرے سے میرے بڑے تعلقیں مسئلہ حل ہو جائے گا تمہیں سب پر بروسہ ہے رب پر بروسہ نہیں ہے سب کے پاس جاتے ہو مسئیبت میں اپنے رب کے پاس نہیں جاتے اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے اس کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے خدا رہا سیکھو یقین ہوگا نا آپ کو ضرور ملے گا اور انشاءاللہ ایسا ملے گا کہ گمان میں بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ چلے واقعات بھی سنتے جا رہے ہیں اور سیکھتے بھی جا رہے ہیں خاجہ اے خاجگا خواجہ غریب نواز کی بہت ساری کرامتیں ہیں سبحان اللہ ایسی ایسی کرامتیں ہیں اللہ نے کیا مرتبہ دیا جب آپ ہندوستان گئے نا تو سارا ہندوستانی خلاف ہو گیا چلے میں ایک اور روایت سنا دوں انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ایک بڑا مسکنسپشن ایک بڑی چیز کلیر ہو جائے آج لوگ کہتے ہیں گھر والوں کو بھی تو رازی کرنا ہے دوستوں کو بھی تو رازی کرنا ہے ہمارے گہاک ہیں ہمارے کسٹمر ہیں ان کو بھی رازی کرنا ہے بچوں کو بھی رازی کرنا ہے کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں سب کو رازی کرنے کے لیے مگر سب کو رازی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیتے ہیں حدیث پاک سناتا ہوں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے خلوق کو رازی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں مگر ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے اب اس کی مثال میں دیتا ہوں دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو گانے باجے ڈھول تماشے ناچ گانے بے حیائی بہت سارے آپ تو آج کل پتہ نہیں یوٹیوبرز اور فیس بک پہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں اپنی ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ دو سو لائک مل جائیں ہزار لائک مل جائیں میرا پیچ پاپولر ہو جائے چاہے اس کے لئے ناچنا پڑے گالیاں دینی پڑے ننگا ہونا پڑے بے حیائی کرنی پڑے کچھ بھی کروں گا کسی طرح میری ویڈیو وائرل ہونی چاہیے آج تمہیں چند لائکز کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم رب کو ناراض کر رہے ہو اٹھاؤ لسٹ پچھلے دو سو سال میں جتنے لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا لوگوں کو رازی کرنے کے لیے کون ہے آج ان کا نام لینے والا کون ہے ان کو یاد بنانے والا کون ہے ان کے لیے دعا کرنے والا کون ہے ان کی قبر پر جانے والا ارے وہ بیمار ہوتے ہیں اخبار میں خبریں آتی ہیں کہ فلا سپر اسٹار بسسر پر پڑا ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے یہ نبی پاک نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کو ناراض کر اللہ کو ناراض کر دیں گے مخلوق کو رازی کرنے کے لیے ایک وقت آئے گا مخلوق بھی بھول جائے گی ایسا ہو رہا ہے اب دوسرا پارٹ سنو کیا بات ہے میرے آقا کی پہلے ہی سمجھا دیا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کو رازی کریں گے تو مخلوق ناراض ہو جائے گی مگر ایک وقت آئے گا اللہ مخلوق کو بھی ان سے رازی کر دے گا جیتی جاگتی مثال میرے خاجہ ہیں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں مگر خاجہ غریب نماز ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں ہندوستان آپ کا وطن نہیں ہے آپ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے نبی پاک نے فرمایتا خاجہ اے مہین الدین ہندوستان جاؤ آپ ہندوستان آتے ہیں سارا ہندوستان خلاف ہو گیا مگر اللہ رازی تھا سارا ملک ناراض ہے مگر حمایت رب کی ہے اللہ کے رسول کی ہے غوثِ عظم کا سایہ تھا میرے خاجہ چلتے رہے چلتے رہے کبھی آپ کو بیٹھنے نہ دیا گیا کبھی کھانا بند کبھی پانی بند کبھی جناب کہہ تو بند میں ڈالنے کی کوششیں کی گئیں آج ساڑھے آٹھ سو سال کے قریب وقت ہو گیا ہے بتاؤ دنیا کا کون سا کونہ ہے جہاں میرے خاجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں ایک انگریز نے ہندوستان کا دورہ کیا دورہ کر کے کہتا ہے میں نے پورا ہندوستان گھوما ہے اس کے بعد میں اس تتیجے پر پہنچا ہوں کہ قبر میں رہنے والی ایک شخصیت پورے ہندوستان پر آج بھی حکومت کر رہی ہے اور اس کا نام خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری ہے یہ اللہ نے سلطانی دی ہے یہ اللہ نے ولایت دی ہے بے وقوب ہے وہ آدمی جو دنیا کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا کریں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے کاروبار کے لیے کرنا پڑتا ہے دوست لے جاتے ہیں مجھے شراب پینے دوست لے جاتے ہیں سینیما منع نہیں کر سکتا جناب بچپن کی یاری ہے اب لے گیا مجھے فنکشن کے اندر تو جانا پڑا تھوڑا سا مجھے بھی نشا کرنا پڑا میں تاش کھیلتا نہیں ہوں دوست کھیلتے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تھوڑا بہت جوا ہو جاتا ہے تو دوست کو رازی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو جانا کس کی بارگاہ میں جواب کس کی بارگاہ میں دینا ہے اگر آقا ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو گیا جنت میں کیسے جاؤ گے یہ دوست لے کے جائے گا سمجھئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کا طوفان آیا ہوا ہے اتنا بڑا گناہ جاریہ کا کام کرنے لوگ اپنی ویڈیوز بنا بنا کر ڈال رہے ہیں ارے لوگ پردے میں پہلے گناہ کرتے تھے الدھیرے میں گناہ ہوتا تھا کوئی جانتا نہیں تھا رو رو کے توبہ کرتے اللہ کریم ماف کرنے والا ماف بھی فرما دیتا مگر تم گناہ کر رہے ہو لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو اپنی ویڈیوز کو سوشل ویڈیا پر ڈال رہے ہو تم قبر میں پہنچ جاؤ گے لوگ اس ناچ گانے کو اس جھوٹ کو اس بے ہی آئی کو دیکھتے رہیں گے اور قیامت تک کہیں تمہیں قبر میں مارنا پڑتی رہے یہ کونسی غلطی کر رہے ہو یہ کدھر جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل خدارہ سوچو ارے کام ایسا کر کے جاؤ کہ ہم دنیا سے جائیں اور روز ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے کہ کوئی بیان آپ کا ایسا ہو کوئی گفتگو آپ کی ایسی ہو آپ کسی کو اجتماع میں لے جائیں وہ نمازی بن جائے وہ نماز پڑتا رہے اور آپ کو روز قبر میں تحفہ ملتا رہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے آقا راضی ہو جائیں کیونکہ آقا راضی ہوں گے تو ان کا رب بھی راضی ہو جائے مگر ہم نہ جانے کن کاموں میں لگ جائیں چند لوگوں کو راضی کرنے چند فرینڈ سرکل کو خوش کرنے تھوڑے سے لائکس کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں میرے خواجہ کو کتنی مشکلیں آئیں جب خواجہ پہنچے ہندوستان اور وہاں پر آپ نے وہاں تو بت پرست لوگ تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے خواجہ نے اللہ واحد اولا شریک کا جب پیغام دیا تو اب وہاں پر اجے پال جوگی جو پرتوی راج تھا وہاں کا راجہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون لوگ آئے جو بتوں کے خلاف بات کرتے اس نے اجے پال جوگی کو تیار کیا کہ جا کر ان کا مقابلہ کرو وہ بڑا جادوگر تھا اور اس نے آ کر خواجہ غریب نباز اور مسلمانوں کے سامنے اپنے جادو دکھانا شروع کیے خواجہ صاحب نے بڑے اتمنان کے ساتھ مسلمانوں کے گردے کے سار کھیچا کہ اب فرمایا کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے جادوگروں نے اپنے زور سے پانی برسایا آگ دکھائی پتھر برسانے شروع کیے مگر یہ ساری چیزیں اس دائرے کے باہر جا کر رک جاتی تھی خواجہ بڑے سکون میں تھے آپ کے ساتھی بڑے سکون میں اور وہ اپنے کرتب دکھاتے تھے آخر کار اس نے رسیاں پھیکی وہ ہزاروں سام بن گئے مسلمان جو تھے وہ گبرانہ لگ گئے مگر وہ رسیاں جو سام بنی وہ بھی اس دائرے کے پاس آ کر رک جاتی ختم ہو جاتی جادو ختم ہو جاتا تھا خواجہ نے ایک روحانی حسار کھیچا تھا اب اس نے کیا کیا جب پڑا اس نے دیکھا کہ ساری جادو کے بار ضائع ہو جاتے ہیں ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا اب اس نے اپنا سب سے جس کو کہتا ہے نا ٹرمپ کارڈ سب سے خطرناک بار کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اس نے حرمی کا چمڑے کے بالوں والا ایک سمجھنے کالین سمجھ لیں اس کو کہتے تھے مرک چھالا ہوا میں اچھالا اور خود اس پر بیٹھ گیا یعنی ایک کالین پر خود بیٹھ گیا اور وہ ہوا میں اچھلنے لگا ہوا میں اڑنے لگا اب سارے لوگ گبرانے لگے کہ پتہ نہیں اوپر جا کر کیا کرتا ہے اور اوپر جا کر ہم پر کیسا حملہ کرتا ہے اوپر سے اٹیک ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے یاد رکھیں زمینی لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے اوپر سے گرنے والے کو کیسے روکے گا ایوری بڑی یوسف جی شاکٹ کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سبحان اللہ جب وہ اوپر چلا گیا تو خاجہ غریب نباز مسکرہ رہے تھے اسے دیکھتے ہو گئے دیکھو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیا کمال دیا ہے خاجہ غریب نباز نے کچھ نہیں کیا آپ نے اپنے چپل مبارک اتارے اپنے نالین اتارے اور اس کو اشارہ کیا وہ چادوگر اڑ رہا تھا میرے خاجہ کے جوتے اڑنے لگ دے میرے خاجہ کے نالین اڑے اور اس کے اوپر جا کر اس کے سر پر برسنے لگے اس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا اجے پال جوگی وہ نیچے آیا نیچے آ کر خاجہ کے قدموں میں پڑا حالانکہ اس کو لایا گیا تھا خاجہ کے مقابلے کے لیے کہتا حضور میں نے جان لیا آپ حق پر ہیں اللہ کے ولی ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے بزرگ جو ہے نا وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں ہم جیسا بندہ ہوتا آپ پہر کو بتاؤں گا میرے سامنے آیا تھا تیری ٹانگیں توڑوا دوں گا کوئی کابو میں آ جائے اس کے بعد تو سارے بدلے لینے نا سنو میرے خاجہ نے کیا کیا اس زمانے سے ہی غریب نواز ہیں اس زمانے سے ہی نواز رہے ہیں اور آج بھی اپنے مریدوں کو اور چانے والوں کو نواز رہے ہیں کیا کیا سنو خاجہ غریب نواز نے جب دیکھا کہ مسلمان ہو گیا اس کا نام عبداللہ رکھا اور پھر سبحان اللہ ایسی نظر ڈالی کہ عجے پال جوگی جو ہے عبداللہ بیابانی کے نام سے زمانے کا مشہور ولی بن گیا اس سے بھی ولی بنا دیا سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بڑا ستایا گیا خاجہ غریب نواز کو بڑا ستایا گیا آپ کے جہاں آپ اپنے رفقہ کے ساتھ بیٹھے دینا تو پرتوی راج چوہان کے کارن دے آئے کہا جنابی آپ ادھر کیسے بیٹھ گئی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو خاجہ نے کہا ہم بیٹھ گئے ہیں کہیں اور بٹھا دے اونٹ کہ نہیں یہیں بیٹھیں گے راجہ کے اونٹ ہیں بہرحال بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی تو خاجہ نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں تمہارے اونٹ اب یہیں بیٹھیں گے خاجہ تو یہ کہہ کے چلے گئے اونٹ بٹھا دی اور نے کہا دیکھو ہم نے ان کو بھگا دیا صبح ہوئی تو اونٹ کوئی اٹھے ہی نہ ایک بادہ آیا دو بندے آئے سب نے کوشش کی کہ یہ اونٹ تو اٹھے کسی صورت ایک بھی اونٹ نہیں اٹھا اب وہ گئے جناب رتوی راج چوہان کے پاس کمال ہو گیا اتنے سارے اونٹ بٹھائے ہیں کھڑا ہی نہیں ہو رہا ایک اکلمن شخص نے کہا کہ وہ بزرگ کہہ کر گئے تھے اب ادھر اونٹ بیٹھیں گے ہی اب وہ یہیں بیٹھے رہیں گے جا کے ان سے معافی مانگو اب آئے خاجہ کے دربار میں کہ حضور ماف کر دیں آپ کو کیا کھڑا کیا اونٹ اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ جگہ واپس لے لیں ہمارے اونٹ تو کھڑے ہو جائیں خواجہ نے فرمایا چلو جاؤ اونٹ تمہیں ماف کیا ادھر خاجہ ماف کرتے ہیں ادھر اونٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں پانی انسان کی بیسک ضرورت ہے میں الحمدللہ جب میں واقعہ بیان کرتا تھا سنتا تھا تو کبھی اجمیر گیا نہیں تھا اب جب میں لاسٹ ٹائم اجمیر گیا اجمیر پہلے گیا تھا بچپن میں لیکن انا ساگر نہیں دیکھا تھا انا ساگر میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا سب سے بڑا وہ اس کو کہیں کہ دریہ ہے یا جھیل ہے بہت بڑی ہے یعنی ہم جتنے لوگ بیٹھے اس سے کئی گناہ بڑا کئی کلومیٹر پر پھیلی بھی بیسکتا چھوٹی سی جھیل ہوگی تو بہرحال بہت بڑی جھیل تو جہاں وہ خاجہ کے جو مریدین تھے ان کو کہا ہم پانی نہیں بھرنے دیں گے تم لوگ یہاں سے جاؤ ہم تمہیں بیٹھیں نہیں دیں گے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہو بڑی کیلو کال ہوئی خاجہ کے مرید نے آ کر کہا حضور ہو تو منع کر رہے ہیں پانی نہیں لے دے رہے فرمایا اچھا ایسا کرو ان کو کہو کہ ایک بار پانی بھرنے دیں ہمارے برتن میں اس کے بعد پانی نہیں چاہیے کہا اچھا دیکھو کیسا روب جم گیا کیسا ڈر گئے چلو ٹھیک ہے کیا تم بھی کیا یاد کروگے ایک بار آخر میں بھر لو خاجہ نہیں گئے تھے آپ کے مرید گئے تھے وہ برتن پانی میں ڈالا پورا انا ساگر کا پانی اس برتن میں آ گیا سنگل ڈر آپ ایک کترہ نہیں بچا اب یہ تو واپس آ گئے ان کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ پانی کدھر گیا سارا پھر دوڑے دوڑے اپنے راجہ کے پاس گئے کہ کچھ کرو یہ تو ایک برتن مرید بھر کر گیا ہے تو یہ حال ہے ان کے پیر آئیں گے تو کیا عالم ہوگا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا اب راجہ آیا کا حضور پورا اجنیر پورا ایودیا اجنیر کو پہلے ایودیا کہتے تھے پورا ایودیا پیاسا مر جائے گا ہمارا پانی ہمیں واپس لوٹا دیں بڑوں کے دل بڑے ہوتے ہیں خاجہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جاؤ وہ برتن واپس وہ چھاگل واپس تالاب میں ڈال دو وہ تالاب نے چھاگل ڈالی ہے سوا آٹھ سو سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اس کے بعد انا ساگر کبھی نہیں سوکھا ہے آج بھی پانی اجنیر والے پیتے ہیں اللہ اکبر کتنی کرامتیں سناؤں کتنے واقعات سناؤں خواجہ غریب نواز کو ستایا جاتا آپ ماف کرتے ہر واقعے میں آپ کو مافی ملے گی ہم کتنا ماف کرتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا میں بتاؤں گا میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے مجھے گالی دی ہے میری پیمنٹ لیٹ کی ہے ہاں آپ بتاتا ہوں میں کون ہوں جو کہتے تھا آپ بتاتا ہوں میں کون ہوں واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کون ہے کیونکہ جب وہ کرتا ہے نا کام تو پتا چل جاتا ہے اندر سے کیا نکلا ہے ارے اللہ کے بندوں مافی درگزر کدر گیا لوگ عجیب سی بات کرتے ہیں جناب ہم بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں شریفوں کے ساتھ شریف ہیں مجھے آج تک سمجھ لیا ہے کہ یہ بٹن کدر لگا ہے آپ کے اندر کہ جیسے کوئی بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں بھائی جان شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے نبی پاک نے پتھر کھائے ہیں اسی پتھر کو اٹھا کر واپس مارا نہیں ہے ایک طرف تو ناتے پڑتے ہیں سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی اور ہمیں کوئی گالی دے کیا دعائیں دیتے ہیں اس کی پوری نسلوں کو گالیاں دیتے ہیں ایک بچارے کو غلطی سے ہماری گاڑی کے ساتھ کسی کی سکوٹر ٹچ ہو جائے اندہ ہے دیکھتا رہے ہیں وہ بھی تو دوسرا بھائی ہے میں بتاتا ہوں میں اندہ ہوں کے کانا ہوں یہ بہرہ ہوں ادھر سے ہی تو لڑائی شروع ہوتی کوئی معاف کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ایک طرف کہتے ہو مولیاء کے چانے والے سارے خواجہ کی چھٹی مناتے ہو گئے مگر خواجہ کی سیرت سے سیکھا کیا قالی نیاز کھانا وہ معاف کرنے والے وہ درگزر کرنے والے وہ عدب کرنے والے عبادت نے کیسی تھی خواجہ کی سنو خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے نماز فضر ادا کیا کرتے اور تلاوت قرآن کا اس قدر شغف تھا کہ دن میں دو مرتبہ قرآن پاک ختم گیا کرتے تھے اور سفر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی آپ کدھر ہے خواجہ کے چھانے والے ہر سال پابندی سے چھٹی منائیں گے بہت اچھی بات ہے میں خدا نہ خواستہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ کیا خواجہ سے محبت صرف چھٹی کی نیاز منانا ہے خواجہ کا چانے والا قرآن ہی پڑھنا نہ جانے خواجہ روزانہ دو قرآن پڑھیں اور خواجہ کا چانے والا منقبت سننے والے کو قرآن ہی تلفز سے پڑھنا نہ آئے اپنے دل سے پوچھو نہیں اور غوث پاک کا چانے والا سخی عبدالوحاب شاہ کا چانے والا اولیہ کا دیوانہ نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے بتائیے نا یہ کیسی لائف اسٹائل ہے یہ کیسی محبت اولیہ کرام کی خدارہ خدارہ آج آئے ہیں اشتماع میں بدل کے جانا ہے اب ایسی بے عملی والی زندگی نہیں گزارنی ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں لڑائی جگڑا مار کٹائی بدماشی یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے بدلہ ریونج دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں سالوں سے دشمنی ہے فلاں خاندان والوں سے نہیں ملیں گے فلاں برادری والوں سے نہیں ملیں گے انٹیریئر میں جاؤ تو اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر فلاں سے بدلہ لینا ہے یہ کدھر سے اسلام نے سکھا ہے اسلام نے دشمنیاں ختم کی ہیں خون کے پیاسوں کو معاف کیا اور گلے لگایا گیا ہے بھول گئے فتح مکہ کہ جب نبی پاک مکہ پہنچے تو وہ وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے کتنا ستایا تھا اور آقا نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا تھا اے کاش نبی پاک کی اور اولیاء اکرام کی سیرت کا یہ وصف مجھے اور آپ کو ملے اور اب میں بیان کو اختتام کے طرف لاتے ہوئے میرے خواجہ کے تو ہر جملہ ہی سونے کے طرح اور ڈائمنڈ کی طرح اور موٹیوں کی طرح ہیں مگر یہ فرمان سبحان اللہ جتنی بار پڑھانا عبان تازہ ہو جاتا ہے خواجہ غریبی نواز کیا فرماتے آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ آج یہ یاد کر کے جانا یہ سمجھ لیں میرے بیان کا ایک فائنل میسج ہے آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں تین خوبی آؤں اللہ کرے کہ یہ تین خوبی آؤں ہمارے اندر آ جائیں کیا بات ہے جملے بھی کیسے پیارے ہیں فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں کتنی خوبی آؤں دور آؤ گے تو یاد ہو جائے گی کتنی خوبی آؤں تھی میں مجھے یال آ گیا میں اجمیر گیا تھا الحمدللہ زندگی کا بڑا عرمان تھا کہ عرص خاجہ پر اجمیر حاضری ہو تو میں عرص خاجہ پر گیا تو وہ میرا بیان تھا تو میں نے بیان میں یہ باتیں کی تو ہم جب ٹرین میں واپس آ رہے تھے تو مجھے خوشی پتہ کیا ہوئی کہ آسفہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ واپس میں یہ تینوں باتیں دورا رہے تھے کہہ رہو بیان میں سنا تھا وہ تین باتیں کیا تھی ایک دوسرے کو سنا رہے تھے تو مجھے لگا کہ چلو کچھ بیان واقعی غور سے سنا ہے تو اللہ کرے کہ آج میں حیدر آباد سے چلا جاؤں حیدر آباد والوں کو میرے خاجہ کا یہ جملہ یاد رہ جائے اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں تین خوبی آ ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں سخاوت دریہ جیسی میرے ساتھ دہرانا ہے سخاوت سخاوت کیسی میں پھر اس کو سمجھاؤں گا اس کو لیکن پہلے یاد کر لو سخاوت کیسی شفقت آفتاب جیسی سورج جیسی ٹھیک ہے اور فرمایا آجزی زمین جیسی کیا بات کر گئے میرے خواہجہ اللہ اب سمجھو اس بات کو دریہ جو ہوتا ہے نا دریہ سن ہے نا آپ کا اس میں بارش کا صاف ستھرا پانی بھی گرتا ہے وہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے اور نالے کا گندہ پانی گرتا ہے وہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے وہ سب کو لے کر چلتا ہے دریہ نہیں کیا تا نالا نہیں آسکتا گٹر کا پانی نہیں آسکتا آپ بذو کریں یا استنجا کریں دریہ میں سب مل جاتا ہے دریہ سب کو لے کر چلتا ہے دل کر لو دریہ جیسا کوئی برا بلا بھی کہے تو اسے بھی معاف کوئی تعریف کرے تو وہ بھی میرا بھائی آپ کوئی کرٹسائز کرے تو کوئی بات نہیں دریہ کی طرح رہو گے تو زندگی بہت اچھی گزر جائے گی اور یہ عادت کس کی ہے اللہ کے دوست کی ٹھیک ہے تو خدا کا دوست وہ ہے جس میں تین وصف ہوں گے اچھا پھر سخاوت دریہ جیسی آپ لوگ کہتے ہیں میں اپنے جاننے والوں کوئی باتوں گا نہیں اس کو راہت باتو سب کو سلام کرو سب کو صدقہ باتنا ہے ارے میری برادری کا ہے کے نہیں میرے شہر کا ہے کے نہیں میرے ملک کا ہے کے نہیں میرے آقا کا امتی ہے یہ میرا بھائی ہے غریب ہے چلو جراب اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں اللہ کرے کہ یہ دل دریہ جیسا ہو جائے سخاوت دریہ جیسی اب فرماتے ہیں شفقت آفتاب جیسی شفقت کیسے آفتاب جیسی صبح سورج نکلے گا تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج ڈیسائیڈ کر لے کہ آج جناب صرف پیسو والوں کو روشنی دینی ہے غریبوں کو نہیں دینی ہے نئی جناب سب کو دیتا ہے چلو سورج یہ تو تیہ کر سکتا ہے نا اللہ کا بنایا سورج ہے جو ایمان والا ہے اسی کو روشنی دیں گے غیر مسلموں کو نہیں دیں گے ایسا بھی نہیں اللہ کے نافرمانوں کو بھی روشنی دے رہا ہے غریبوں کو بھی دے رہا ہے امیروں کو بھی دے رہا ہے ہر کسی کو ایکولی روشنی باتتا ہے تو شفقت اور پیار ایکاش سورج جیسا ہو جائے جو میرے پاس آئے وہ خوش ہو کر جائے میری مسکرات لے کر جائے میری نربی لے کر جائے ہم کیا کرتے ہیں بہت زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حسن اخلاق والے وہ ان کے پاس تین چار قسم کے چہرے ہوتے ہیں ان کی دکان میں کسٹمر آ جائے ارے آجی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد آئیے آئیے بیٹھئے بیٹھئے چائے پیئیں گے اچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا بندہ بولے یار اس سے بڑا شفقت والا کوئی نہیں ہے جیسے ہی گھاگ گیا فوراں اپنے ملازم کو گالی دے گا ابھی تک پرتب نہیں اٹھا ہے آدمی ہے جانور ہے تھوڑی دیر پہلے تو آجی صاحب مرحبہ چائے پیئیں گے یہ دوسرا والا چہرہ فوراں فوراں بٹن دبا اور پورا رخی چیز ہو گیا یہ آفتاب والی شفقت نہیں ہے آفتاب سب کو شفقت دیتا ہے سب کو روشنی دیتا ہے ملازم ہو یا سیٹ ہو بیوی ہو یا بچے ہو ماں باپ ہو یا پڑوسی ہو ارے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں میرا بھائی مجھ سے ملا ہے کچھ پیار کے بول ہی لے کے چلا جائے دنیا میں بڑی فرسٹریشن ہے میرے میٹھے اسلامی بانگ یہ مسکراہت ہے نا یہ اتنا زبردست کنٹینیو کام ہے آپ کسی سے مسکرا کر ملنے وہ اگلے سے مسکرا کر ملے گا وہ اگلا کسی اور سے مسکرا کر ملے گا آپ کسی کی طبیعت پوچھ لینا اس کا مون اچھا ہو جائے گا جیسے ہی مون اچھا ہوگا وہ گھر جائے گا گھر والوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کرے گا بچے سے بھی پیار کرے گا بچے مسکرا کر بات کریں گے آپ کسی ملازم کو ڈاٹ دیں اللہ نہ کرے کسی کو کوئی گالی دے یا چھاٹا مار دیں اس نے غصہ تو کہیں نکالنا ہے نا وہ گھر دا کے بی بی میں غصہ نکالے گا بی بی بچوں میں غصہ نکالے گی بچے مار دا کے بچوں سے لڑ رہے ہوں گے آپ کا ایک جگڑا پورے خاندان اور پوری محلے کو جگڑے میں مبتلا کر رہا ہے اور آپ کے دو میٹھے بول زمانے میں محبت کو تقسیم کر رہے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا باتنا ہے محبت باتنی ہے یا غصہ باتنا ہے نفرتیں باتنی ہیں کیا بات کہتے ہیں آلہ حضرت فرماتے صرف پیسے سے ہی محبت نہیں بڑھتی بندہ کہتا ہے خوش کیسے کروں پیسے ہی نہیں ہے نہیں جناب پیسوں سے خوش نہیں ہوتے لوگ اچھی باتیں پیار والی باتیں مسکرہات والی باتیں آلہ حضرت کیا کہتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے شربت نہیں پلا سکتی کوئی بات نہیں میٹھی بات تو کر سکتے ہو شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواش کر کی ہے یہ والا شہد تو باتو نا تو کیا بات کی میرے خاجانے شفقت آفتاب جیسی اور پھر آخری بات کہتے ہیں آجزی زمین جیسی زمین کو دیں کیا ہے ہم سب کے پیرو تلے ہیں ہر بندہ اس کو اوپر چلتا ہوا جا رہے ہیں ہم سب بیٹھے ہی زمین پہ ہیں زمین نے کبھی نہیں کہا تیری عقاد ہے میرے پہ بیٹھے ہیں غریب آدمی اے فقیر اے شرابی اے کبابی اے گناہدار تو میرے اوپر کیوں آیا میرے اوپر پیر رکھ رہا ہے سب کے لیے بچھی ہوئی یہ زمین اللہ کرے کہ میں بھی بچھ جاؤں اکڑ غرور تکبر کمن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے دانا خاک میں ملتا پھر ہی تو پودا نکلتا دانا پھر دیکھو کیسا خوبصورت درخ بنتا ہے تو اے کاش میرے خاجہ کے یہ تین باتیں اور پھر کیا فرمائی اللہ کا دوست ہے اللہ کے دوست کی تین خوبیاں ہیں یاد رکھو گے آؤ پھر دور آتے ہیں ٹھیک ہے خدا کا دوست وہ ہے جس میں تین خوبیاں ہوں سخاوت دریا جیسی سخاوت سخاوت شفقت شفقت آفتاب جیسی سورج جیسی شفقت اور آجزی زمین جیسی اگر آج یہ یاد کر لو اس کی پریکٹش شروع کر دو کیا معلوم میرے خاجہ کے اس فرمان کے ساتھ کے اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے اور اللہ کے دوست کا مطلب سمجھتے ہو نا اللہ کا ولی بن جائے گا ولی دوست کو کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ سے عرض کر سکتے ہیں اللہ تیرے عظیم ولی کے عرص میں جمع ہوئے ہیں اپنی ولایت کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے میرے پیر و مرشد کے شیر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اور مل کر سارے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا ستایا الہی میرے غوث کا ستایا الہی بنا دے مجھے میں خواجہ کا ستایا دے مجھے میں خواجہ کا ستایا گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا آمین یا رب العالمین الحبداللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکسرت سکھی اور سکھائی جاتی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنے دل کے اندر آپ انشاءاللہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ مدنی چینل کے حوالے سے میں خاص کر گئی بات کہوں گا کہ الحمدللہ مدنی چینل اس وقت دین کی بڑی خدمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور برکتیں عطا فرمائے اس کے ذریعے لوگوں کو عقائد کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے جو رہنمائی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے اور قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا علیہ سبتار قادری صاحب زیدہ مجدو کہ اللہ زندگی میں اور ان کی دینی خدمات میں علم عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اسلامی کو اور ترقی عطا فرمائے اور مزید دین مطین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ ابی بھائی نے بہت پیارا بیان کیا ہے ہمارے دل کو اس سنت و بڑا بیان سے منور کیا ہے الحمدللہ تعالیٰ اسلامی کے بین القمامی مبلغ اور رکن شورہ حضرت عبیب عطاری بھائی ماشاءاللہ ان کا بہت پیارا خطاب ہے اور بڑا دینی اور اصلاحی خطاب ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ نے ابیو عطاری بھائی کو صحت کامل عطا فرمائے اور بلد نے عزت تفرمائے میرے آمان اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو پہ مرشد میرا ایمان کامل کر دے یا اللہ موسیقی